اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو دبل چیزیں ملنے والی ہیں ایک تو آپ کو میری ڈائیٹ کی جو چیزیں ہیں جو میں فود کھاتی ہوں وہ سارے آپ کو ٹپس اور جو ریسپیز وہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی اچھا والا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو اکثر کسٹنز آتے ہیں سٹریس سے ریلیٹڈ، ٹینشن سے ریلیٹڈ، لائف سے ریلیٹڈ، لائف سٹائل سے ریلیٹڈ، لائف سٹائل سے ریلیٹ تو آج سب کو ڈسکس کروں گی اس سے پہلے نا مجھے کل بہت خوبصورت سا کومنٹ آئے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور اتنا پیارا کومنٹ ہے کہ میں اس کو ہزار دفعہ چاہے پڑھو نا تب بھی وہ اتنا خوبصورت ہے بہت پیارا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بہن نے بہت پیارا کومنٹ کیا کہ آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ سب کو اچھائی کی طرف لے کے جا سکے آپ لوگوں کو اچھی بات بتا سکے شکریہ بہت بہت میں ایک عام سی عورت ہوں جس طرح آپ لوگ ہیں اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے میری باتوں کو پسند کرنے کے لیے اور ان پر عمل بھی ضرور کیجئے گا میری یہ کوشش ہے کاوش ہے کہ جو میں چیز آپ سے شیئر کروں آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور اس پر عمل بھی کرنا ہے نہیں تو ویڈیوز بنانے کا یا میری اس چیز کو آپ تک پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جس ویڈیو دیکھ کی اس کو بند کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے سمجھ میں آتی ہے آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہو تو ضرور فالو کرنا آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ سب جو مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سب کی ایک خواہش ہوگی کہ وہ ہیپی ہوں پیس فل لائف گزاریں سکون والی زندگی ان کی ہو ان کی زندگی میں پوزیٹیویٹی آئے ان کا لائف سٹائل اچھا ہو جائے اور سٹریس فری لائف سٹائل ہو یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے میری بھی ہے اور میں سٹیل اس پہ کام کر رہی ہوں اس لئے کرتی ہوں کیونکہ دیلی بیس پہ انسان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نئی نئی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نئی نئی سٹریس آتی ہیں تو اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے وہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں لیکن کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم چینج کرتے نہیں ہیں اوورکم کی طرف لگ جاتے ہیں مینج کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو چینج ہی نہیں کرتے مائنڈ سیٹ سب سے پہلے تو آتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہم نے کبھی مائنڈ سیٹ پہ کام ہی نہیں کیا دوسرا ہوتا ہے ہماری آتے ہم عادتیں چینج نہیں کرنا چاہتے ہمیں لگتا ہے کہ بس جو ہماری عادت ہے نا یہ ہی ہمارے ساتھ جانی ہے ہمیشہ کے لیے تو عادت چینج کرنی ہے اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انٹینشنل چوائسز انٹینشنل چوائسز جو ہوتی ہیں اس پہ بھی آج بات کروں گی میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ہوگا انٹینشنل چوائسز کیا ہوتی ہیں مائنڈ سیٹ بھی نہیں اندازہ ہوگا ہاں حیبٹس ہمیں پتا ہوتی ہماری عادتیں کون سی ہیں جن کو ہم چیز نہیں کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کی طرف مائنڈ سیٹ میں سب سے پہلے آتا ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ آپ نے گریٹفل ہونا ہے شکر گزار ہونا ہے یہ میں نے ایک دفعہ ایک بلاغ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دیمی ہیں لیکن ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ہمیں لگتا ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے جس جس کی کمی ہے بس ہم اسی پہ روئیں گے اسی کو سٹریس بنا کے اپنی زندگی میں پریشانیاں ڈالیں گے نہ کہ جو کہ ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دیمی ہیں آنکھ ہے کان ہے ہماری باڈی ہے ہمارے بچے ہے ہمارا گھر ہمارا شوہر ٹھیک ہے ہر رشتے میں اونس نیچ ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس خوشیاں ہیں جو ہمیں سہولتے اللہ نے دی ہیں اس کے لئے تو ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں نا ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ہم ان کو بینا فور گرانٹڈ لیتے ہیں اور نئی چیزوں کے لئے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ان کے لئے ہم سٹریس میں آنے لگ جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں خوشیاں دینا ہے جو اللہ نے ہمیں اسائشیاں دینا ہے اس کے لئے سب سے پہلے شکر گزارو جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالی اور نوازتا ہے شکر گزاری بہت اچھا فیل ہے شکر گزاری پہ ہمیشہ قائم رہیں اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے لئے ضرور دعا کیا کریں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی دعا کرتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالی سب کے بچوں کو صحت اور زندگی عطا فرمائے سب سے پہلے دوسروں کے لئے دعا کریں پھر اپنے لئے دعا کریں اور اللہ تعالی کو یہ عمل بہت پسند ہے جو انسان دوسروں کے لئے پہلے دعا کرتا ہے پھر اپنے لئے دعا کرتا ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالی اسے دھیروں دھیر نوازتا ہے اس عمل پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے شکر گزاری کی طرف جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرفیکشنزم ہمارے دماغ میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے فلان عورت اس نے اپنا گھر بہت پرفیکٹی اورگنائز کیا ہوئے سیٹ کیا ہوئے جو کہ آج کل ہمیں ویڈیوز میں ملتا ہے اور ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں آنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ سوپر وومنز نہیں ہیں ہم لوگ بھی تھکتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہیں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں سٹریس میں بھی آتے ہیں بیماری میں بھی آتے ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے آپ جو ہو اس کو ایسےٹ کرو اپنے آپ پر ورک کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا کر سکو ہم اچھے کی طرف جا سکتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن پرفیکشنزم جو ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ اگر آپ پرفیکٹ نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اپنی آپ کے فل دو اپنا فل اس میں ڈالو انرجی ایفرٹ اگر اس میں اچھا آتا ہے تو ویری گوڈ اور اگر آپ کو کوئی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو مزید کام کرو کبھی سٹریس میں مجھ جاؤ اپنے لائف سٹائل کو اگر چینج کرنا تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ایسپٹ کرنا ہے کہ you are not perfect i am not perfect anyone is not perfect سوائے اللہ تعالیٰ کے تو آپ آگے بڑھو گے اور آگے آپ بڑھتے رو گے آپ ترقی کی طرف جاؤ گے انشاءاللہ زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے چیلنجز ملتے ہیں ایسی نئی چیزیں ملتی ہیں جن کو اکثر اوقات دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں آپ نے چیلنجز کو فیس کرنا ہے چیلنجز کو آگے ہرڈرز کو ہر چیز کو آپ نے فیس کرنا ہے ان سے گھبرانا نہیں ہے جو انسان چیلنجز زندگی میں ہو یا کوئی مشکل آ جائے تو گھبرانا شروع کر دینا وہ وہیں پہ روک جاتا ہے آپ نے کبھی نہیں گھبرانا اپنا مائنڈ سٹ چینج کرنا ہے کہ چیلنجز ہر سٹیپ میں آئیں گے زندگی کے ہر فیز میں آئیں گے جب بچے چھوٹے ہوتے اور چیلنجز عورت کو ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں ان کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم نے ان چیلنجز کو فیز کرنا ہے نہ کہ ہم نے گھبراک ایک سائیٹ پہ بیٹھ کے سٹریس میں آ جانا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس کو میں کیسے سنبھال لوں کیسے سمیٹوں نہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے بالکل سکون سے اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرف لانا ہے کہ میں نے سٹریس نہیں لینی یہ میری ذمہ داری ہے میں نے اس کو ہی نبھانا ہے اور میں نے اس کو اب کیسے نبھانا ہے اس چیز کی طرف ہم نے جانا ہے نہ کہ ہم سٹریس میں آ کے اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائیں اور ہر چیز ہماری دھری کی دھری رہ جائیں اب آتے ہیں اپنی ہیبٹس کی طرف ہماری ہیبٹس بہت خراب ہو چکی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہیبٹس جو ہے ہمیں سکون دیتی ہیں مزہ دیتی ہیں دیکھیں وقتی طور پر تو آپ کو اچھا لگے گا سکون بھی آئے گا نہیں کھاتے ہیلڈی ایٹنگ نہیں کرتے تب آپ کی باڈی جب خراب ہوگی آپ سپائسی کھانے کی طرف جائے ہوگے جب آپ کی باڈی اچھا ورک نہیں کرے گی تو آپ کا مائنڈ بھی ٹینشن میں رہے گا تو ہیلڈی ایٹنگ کی طرف جائیں ڈرنک لوٹس آف وارٹر زیادہ پانی پیئیں کیونکہ پانی جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جب آپ ہائیڈریٹ ہوتے ہو تو آپ نہ منٹلی ریلیکس فیل کرتے ہو ایکسرسائز کی طرف جائیں ایکسرسائز میں آپ واک کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی ایسا فالو کریں جو کہ آپ کو اچھا لگے ایکسرسائز ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن میڈیٹیشن میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سے کنیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے میڈیٹیشن ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ جہاں تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگاؤ سکون سے بیٹھ جاؤ تو نماز ایک ایسی عمل ہے ایسی چیز ہے جس میں ہم جب اکیلے بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے اور دوسرا ہماری میڈیٹیشن بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں تصفیح پڑھ لو قرآن پاک پڑھ لو اس سے ہمارا اللہ سے رابطہ جب ہوتا ہے اور ایک ہم اچھی حیبٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں پھر سب سے امپورٹن ہے نیچر میں بیٹھنا شروع کریں تازہ ہوا میں بیٹھنا شروع کریں تازہ ہوا آپ کو بہت رشک کرتی ہے نیچر میں جب آپ بیٹھتے ہو گرینری میں بیٹھتے ہو سبزے میں بیٹھتے ہو تو آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہو اللہ کی قدرت کی طرف آتے ہو اور سچ میں جب آپ اللہ سے رابطہ کرنے کے ساتھ جب اللہ کی قدرت کو بھی جانتے ہونا تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ habit جو ہے نا آپ کو stress free life کی طرف جلدی سے لے کر جائے گی یہ habit آپ نے ضرور اپنانی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی hobbies بھی چھوڑے نہ بلکل نہ چھوڑیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو reading اچھی لگتی ہے پڑھیں کتابیں اگر painting اچھی لگتی ہے cooking اچھی لگتی ہے baking اچھی لگتی ہے کچھ بھی اچھا لگتا ہے آپ نے اپنی hobbies ضرور ایک بنانی ہے اور writing میں writing diary جو ہے نا وہ بہت اچھی habit ہے اگر آپ کو کوئی بھی tension ہے کوئی بھی غصہ ہے diary پکڑیں اس پہ لکھیں اتار دیں نہ کہ آپ کسی چار بندوں کو بتائیں اور آپ کی بات جو ہے نا سو گھروں میں پہنچیں بہتر ہوتا ہے کہ ایک diary بنا لیں اس پہ اپنا سارا جو ہے نا غصہ frustration نکال لیں اگر ہماری habits healthy ہوں گی اچھی ہوں گی نا تو ہمارا lifestyle بھی stress free ہونا شروع ہو جائے گا ہم manage کرنے والے بن جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب سب سے important point ہے intentional choices یہ وہ choices ہے جو ہم نے خود کرنی ہے intentional choices میں سب سے important ہے set your boundaries آپ نے no کہنا سیکھنا ہے say to no practice no کہ آپ نے ایسی چیزوں کے لیے آپ نے جو commitment آپ کے لیے ضروری نہیں اس کے لیے آپ نے time نہیں ضائع کرنا آپ نے time کو بچانا ہے protect your time for yourself جب آپ کے پاس time بچے گا آپ اپنے آپ کو بھی time دے سکیں گے اپنے بچوں کو بھی دے سکیں گے فضول کی commitment کے ساتھ اپنا time ضائع مت کریں declutter کریں many miles کریں ان commitment کو جتنا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تب بھی آپ کے بچوں کو بہت ضرورت ہے بچے بڑے ہیں تب بھی آپ کے بچوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کے گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے اگر ہم فضول commitment میں لوگوں کو yes کہنے میں لگے رہیں گے ان کو please کرنے میں لگے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی نے خوش نہیں ہونا اللہ کو رازی کریں کیونکہ آپ کے پر depend کرتے ہیں آپ کی ضرورت ہے ان سب رشتوں کو تو ان رشتوں کو time دیں کیونکہ جب آپ رشتوں کو nurture کریں گے ان کو grow کریں گے ان کے ساتھ time گزاریں گے تو آپ کا رشتہ تو مضبوط ہو گئی ہوگا آپ خود stress free ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ رشتے بھی آپ کو time دیں گے جب آپ کسی رشتے کو time دیتے ہونا تو وہ رشتہ بھی آپ کو time دیتا ہے تو اس لئے فضول قسم کی commitment سے نکل جائیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسانی کی طرف لے کر جائیں خود کی relaxation کے لئے ضرور آپ نے time نکالنا ہے اور اپنے آپ پر کام کرنا ہے work کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے ہمارے عردیت کا محول stress free نہیں ہوگا ہمارا lifestyle stress free نہیں ہوگا کیونکہ ہم stress میں ہوتے ہیں اس لئے ہمارا lifestyle بھی سارا کا سارا جو نا وہ stress میں چلا جاتا ہے خوش رہنا سیکھیں اور laughing therapy کو بھی اپنائیں انشاءاللہ laughing therapy میں آپ سے detail میں بات کروں گی laughing therapy بہت helpful ہوتی ہے آپ کو خوش رکھنے کے لئے آپ کو happy رکھنے کے لئے یہ تھا میرے آج کا vlog hopefully آپ کو پسند آیا ہوگا recipes بھی پسند آئی ہوں گی یہ بڑی بہت favorite اور مزے کی recipes ہیں جو میں نے آپ سے share کی ہیں انشاءاللہ آپ ان کو بھی follow کریں گے اور جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں ہیں ان کو بھی ضرور اپنی زندگی میں implement کیجے گا follow بھی کیجے گا اور مجھے بتائیں گا آپ کی زندگی میں کیا positive change آئی ہے اپنی زندگی میں positivity لانا شروع کریں negative لوگوں سے دور ہونا شروع کر دیں اور positivity کے ساتھ ساتھ خوش رہنا بھی سیکھیں stress free lifestyle کو اپنانا کوئی مشکل بات نہیں آپ نے اپنا mindset change کرنا ہے habits change کرنی ہے intentional choices کو بدلنا ہے تو آپ نہ happy lifestyle کی طرف چلے جائیں stress free lifestyle کو اپنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لئے آسانیوں کی بھی دعا ضرور کیا کریں کیونکہ دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے اور یہ تقدیریں بدل دیتی ہیں یہ ہے میرا آج کا vlog hopefully آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ضرور عمل کیجئے گا اور comment کر کے بتائیے گا آپ کو کیا بات اچھی لگی ہے ملتی گل کے vlog میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ